اسلام علیکم فرنس میں ہوں شاہجان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بلوگر میں جو ٹیمپلیٹ فری میں ڈاؤنوڈ کرتے ہیں اس کے پوٹر کریڈٹ کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں پوٹر کریڈٹ جب بھی ہم ریموو کرتے ہیں تو ہمارا ویب سائٹ نہیں چلتا ہے اور اس کو ریموو کرنا بھی بہت دفیکل ہوتا ہے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ہین ٹیمپلیٹ کا فوٹر کریڈٹ کیسے ریموو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں اپنے بلوگر پہ جانا ہے اور دوسری سائٹ پر اپنے بلوگ سائٹ یا بلوگ کو کھول لینا ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سورہ ٹیمپلیٹ کا ٹیمپلیٹ ڈاؤنوڈ کیا ہوا ہے اور فوٹر کریڈٹ بھی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے بلوگر پہ جانا ہے بلوگر پہ جانے کے بعد ٹیمپلیٹ پہ جانا ہے ٹیمپلیٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے ایڈٹ ایسٹی ایمیل پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کا ایسٹی ایمیل کا کوڈ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹرل ایف پریس کرنا ہے اور یہاں سے میں کریٹیڈ بائیو کو سرچ کر لیتا ہوں اور یہاں انہوں نے created by کو سہت کر لیم میں اور میں نے یہاں پر created by کو سہت کر لیا اور آپ دیکھ کر دیں یہاں پہ یہ created by یہاں پہ نیچے آگیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ کر دیں کہ stro ha template کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے اور یہاں پہ نام بھی دکھا ہوا ہے تو میں اس کو remove کرتا ہوں میں نے اس کو remove کر لیا اور اسے یہاں سے میں save.. äh save کر لیتا ہوں سیف کرنے کے بعد جب میں اپنے ویب سائٹ پہ دوبارہ جاؤں گا اپنے بلوگ پہ دوبارہ جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو میرا یہ تیمپلیٹ سیف ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں اسے ریلوڈ کرتا ہوں تو میں نے اسے ریلوڈ کر دیا یہاں سے سورا تیمپلیٹ تو چلا گیا لیکن میرا ویب سائٹ ریلوڈ ہو جائے گا ان کا جو ویب سائٹ ہے ان کے ویب سائٹ میں ریلوڈ ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈیپکلٹی پیش آتی ہے سورا ٹیمپلیٹ کا ٹھوٹر کریڈٹ ریلوڈ کرنے کے لیے تو میں یہاں سے اس کو کنٹرول زیٹ کر لیتا ہوں اس کو میں نے کنٹرول زیٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے اس چیز کو ریلوڈ کرنے کے لیے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کو ڈاؤن کرتے جائیں آپ یہاں سے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اسکرول ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں اور آپ ٹھوٹر کریڈٹ کے ٹھیک نیچے یہاں پہ ایک سکپ جاویسکپ کا ایک سکپ دیکھ سکتے ہیں اس سکپ کے میں نیچے جاؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کوڈز ہیں نمبرنگ میں اور ان کے ساتھ ایکس ای ایف وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے تو جس بھی اسکرول کے ساتھ یہ والا کوڈ ہو تو اس اسکرول کو آپ لوگوں نے گلیٹ کر دینا ہے تو یہاں سے میں سب سے پہلے میں اس اسکرول کے سٹارٹ میں جا رہا ہوں اور یہاں سے یہ اسکرول سٹارٹ ہوتا ہے اس اسکرول کو میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا اسکرول کو میں میں یہاں سے سلیکٹ کر کے انڈ تک لے جاؤں گا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس اسکرول کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے انڈ تک میں جاؤں گا اور یہاں پہ اس اسکرول کا انڈ ہو رہا ہے تو یہاں تک سلیکٹ کر کے آپ لوگوں نے میں backspace دبا دینا ہے یا پھر delete کا بٹن دبا دینا ہے تو میں اس میں backspace دبا دیا اور یہ میرا اسکرپٹ delete ہو چکا ہے اور میں یہاں سے اس کو save کر لیتا ہوں جب یہ save ہو جائے تو واپس آپ لوگوں نے footer credit پہ جانا ہے اس html code میں اور یہاں سے یہ ہمارا delete ہو چکا ہے یہاں سے successfully save بھی ہو چکا ہے یہاں سے میں اوپر جا رہا ہوں credit پہ اور یہاں سے میں again اس کو یہاں سے created by سے لے کر کر یہاں تک اس کو delete کرتا ہوں میں نے اس کو created by سے لے کر یہاں تک اس کو delete کر دیا اور again save کر رہا ہوں اس کو میں اور یہ successfully save ہو چکا ہے اور ابھی میں again اپنے website کو on کر لیتا ہوں اور on کرنے کے بعد آپ لوگوں دیکھیں گے کہ میرا footer credit gap ہو جائے گا اور redirector بھی نہیں ہوگا اور آپ یہاں پہ دیکھ ستے ہیں کہ میرا footer credit بھی grab ہو چکا ہے اور یہاں سے یہ میرا ہی website آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے جو کی instruction میں نے دیئے ہیں بالکل اسی طرح یہ follow کرنے ہیں اور یہاں سے میں ایک بار control z کر کے آپ لوگوں کو یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ جس اسکرپ میں یہ چیز ہو اس اسکرپ کو پورے اسکرپ کو آپ لوگوں نے delete کر دینا ہے اس کے بعد ہی آپ footer credit کو remove کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک کریں شیئر کریں اور subscribe کریں thank you very much